میری ایپت رکھیو بھلا جھولے لالن اوہ سندھڑی دعا اوہ سیون دوست کی شہباز کلندر حق دماتم مست کلندر کلندر شاہ کلندر کلندر والی کلندر دماتم مست کلندر کلندر پاک کلندر عوض بللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم اسلام علیکم سال ناؤن لینیز کے ساتھ میں ہوں جوید مارم گلو اور آپ دیکھ رہے ہیں سال نیوز کا پروگرام ہامیر آئے آج ہم موجود ہیں سیون قریب میں حضرت سخی لال شہباز کلندر کی درگاہ پر جس کو کرونا کی دوسری لائر کی پیش نظر بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ ظاہرین بھی آئے ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور مقامی لوگوں کے روزگار کا بھی ذریعہ ہے یہاں پہ کاروبار اور ان کی معاشقہ جو ہے بہت بڑا ذریعہ ہے یہاں پہ درگاہ حضرت سخی لال شہباز کلندر کی بندے سے یہاں کے مقامی لوگوں کے کیا مشکلات ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام علیکم آپ کہاں کے رہنے والے ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں اچھا یہ بتائیں کرونا کی دوسری لہر کی وجہ سے درگاہ کو بند کر دے گے اس سے آپ کو کیا مشکلات ہیں ہمارے کو بہت مشکلات ہیں یہ روزی ہے جو بند پڑی ہوئی ہے کیا کریں کھولے گا تو تب ہی تو پتہ لگے گا یہ بھی بند بھی اس لئے کہ انسانی جانوں کو خطرہ نہ ہو تو اس پر آج ایسو پیس کے تحرے پہلے جو چل رہا تھا اس پر آپ کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے کہ چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے گا کیا پیغام دیں گے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ایک اور بھائی مرسد مجھون سے پوچھیں السلام علیکم کیا آلہ کہہ کہہ سے آئے ہیں اچھا یہ در دیں کرونا کی بابا کے پیش نظر درگاہ کو ایک بار پھر باندھ کر دیئے گے اس پر آپ کیا کہیں گے ہمارا کیا کہنا ہے جو حکومت کا میں وہی کرے گا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہم کیا کر سکتے ہیں اچھا یہ فیصلہ کیسے ہے آپ یہ فیصلہ جیسے حکومت کا ہے ویسا ہی ہے ہمارے لوگوں کا نہیں ہے ہم لوگوں تو چاہتے ہیں درگاہ کھل جائے تو اچھی بات ہے سب کا روزی ہے ادھر بے روزکار آدمی ہو گئے ہیں سب ایسے گھومتے رہتے ہیں نہیں تو کوئی گانا کھپا تھا ہے یوکی مارکس کھپا تھا ہے کوئی شربت کھپا تھا ہے کوئی ایسے ہوزار ہو جاتا ہے ان لوگوں کا کوئی نگر چلاتا ہے آپ کیا پیغام دیں گے حکومت کو اس حوال سے حکومت کا یہی پیغام ہے درگاہ کھولی جائے لال سائیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام سر کہاں سے آئیں ہم سیون شریف سیون شریف درگاہ کو کرونا ویرس کی وبا کے پیش نظر باندھ کی اس پر آپ کیا کہیں گے سر دیکھئے یہاں کے ہیں چ encontra دیکھو یہ م leagues خورا پڑا یہ گریب آدمی ہم بہت پریشانے ہم خود روٹی چلا دیں دربار پہ آتے ہیں جو کسٹمبر آتے ہیں ہم دیگوں کا آٹھ لیتے ہیں ابھی دیکھو آتے ہیں باہر سے ہی سرکار کا روکے 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 چلے جاتے ہیں بولا دربار بند ہم کدھر سے آتے ہیں کوئی پنجاب سے آتے ہیں کوئی لاہور سے آتے ہیں ظاہرین بہت پریشان ہوتے ہیں بولتے ہیں ہم سرکار پہ لی آتے ہیں دربار بند لگے پڑے ہیں حقومت کا کہنا ہے کہ ظاہرین جو ایسو پیز کو نظر انداز کرتے ہیں جا رہا تھا اندر سرکار پہ اور ان لوگوں نے بولا ایسو پیز پولیس والوں نے اندر بولا جس کے پاس مارکس ہوگا وہ اندر جائے گا آپ کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے سوال ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ دربار کھولی جائے لال شہباز کی دربار کھولی جائے یہ سارے دیکھو بروسکار لگے پڑے ہیں وہ تکلیف ہے گریب آدمی کو بہت شکریہ ایک اور بھائی مارکس مجھون سے پوچھیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ظاہرین کے ویو سنے ان کا یہ کہنا ہے کہ درگاہ کو کھولا جائے مقامی لوگوں کا روزگار ہے وہ درگاہ بند ہونے سے کافی متاثر ہوئے ان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے مرشاہ ظاہرین بھی موجود ہوں گے ایک دکاندار سامنے بیٹھے ان سے پوچھتے ہیں کہ درگاہ بند ہونے سے ان کو کیا نقصان ہوئے اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے بھائی خیر الحمدللہ مالکہ کرم ہے اچھا یہ باتا ہے کروڑنا کی وبا پیشن ادھر ایک بار پھر درگاہ کو بند کر دیا گیا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے اور اس کے آپ کو کیا نقصان آتا ہے کچھ بنی ہے ادھر کروڑ برانہ نہیں ہے بس پیشن کے وجہ دے گری بکھ مر ہے ادھر گری مشکل اور اس کے علاوہ اللہ کا کلمدر کا ظاہر کوئی بنی ہے ادھر دین میں نے نہیں ہے ادھر یہی پالنے والا یہی بیٹھا ہے اللہ کے آثر اس کے آثر ہے گریب دیکھو بھینگ مانگنے والی بچے بہت بیٹھے ہیں ادھر کوئی کسی کو بھنے بھول دے گی کیا ہے کیا نہیں کروڑنا کچھ بنی ہے بس یہ ڈرامہ بنا گے بیٹھے ہیں ادھر کروڑنا کیا ہے کچھ بھنے یہ کروڑنا کراچی ہدرابہ لاہور اسلامہ سب کھلا بڑا چاہتے ہیں شہباز کلمدر میں کروڑنا ہے چلو کروڑنا ہوئے دادہ دربار کھلی بڑی شاہ نورانی کھلی بڑی اس کو ادھر کیوں نہیں ہے ادھر کروڑنا ہر بس یہی ہے لارشاوت کلمدر اس کو بند کر دے چھ مینے پہلے بند کی ابھی تی بول دا تین مینے میں بند کرے گا کیوں کیا وجہ ہے ہم گریب بچے جو ہے پالن والے بیٹھے کسی کے در بے جائے گا ہم یہی ہمارا روزی دے یہی اور کچھ بھی نہیں ہے در بڑے بڑے جو اب اپنا پیڑ بڑے گریب کھلا تو کوئی نہیں ہے میری جان اور بس میر بانی آپ کو میں یہ شب غیر کرتا ہوں لال کے صدقے کلمدر کوئلو گری بک مرتے بس یہ میر بانی کرو اللہ خیر کریں انشاءاللہ اللہ تعالی کرے کے بہت جال درگاہ کھول دی جائے اور بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے لوگ ان سے پوچھنے کی کوش کریں گے وہ درگاہ باندھونی کی وجہ سے ان کو کیا کیا مشکلات ہیں اور ان کے روزگار پر کیا حاصل پڑے ہیں السلام علیکم مالکم السلام کیا حال ہے آپ کہاں سے ہیں سیونس شریف اچھا درگاہ کو ایک بار پھر باندھ کر دیا گیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے آپ کو کیا مشکلات ہے مشکلات یہی ہے کہ گریب باد میں مر جائے گا اور کیا ہوگا سب کچھ یہی گریب کا نظام ہے اور کیا ادھر کیا فیکٹری بنی ہوئی ہے کیا ادھر فیکٹری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے سب کا مزدور کا یہی کام ہے دربار تو بند ہے اس کی وجہ یہ یہ لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں کچھ ہو جاتا ہے گزارہ سب کا گریب کا بھی اچھا ہو جاتا ہے گریب کون جائے گا کہاں جائے گا گریب بندہ لال کا دربار کھلنا چاہیے یہ یہ گزارش ہے اور کچھ نہیں ہے مزید لوگوں سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا کیا مشکلات ہیں اسلام علیکم آپ کہاں سے ہیں سیونس شریف اچھا درگاہ کو ایک بار پھر باندھ کر دیا گیا ہے اس حوال سے آپ کیا کہیں گے کہ لوگوں کیا مشکلات ہیں اور حکومت کو اس حوال سے کیا کرنا چاہیے بہت مشکلات ہیں روزی کے بہت تنگ ہو گئے روزی نہیں ہو رہی ہے نہیں درگاہ بند ہے ہم زیارتی باہر ہیں باہر سے ان کو بیجتے جا رہا ہے واپسی جاؤ واپسی جاؤ درگاہ بند ہے کیا مسئلہ ہے کھولنا چاہیے مرادل شاہ کو یہ پی لیتا ہے یہ درگاہ کھولوائے درگاہ کو پہلے بھی بند کیا تھا تو لوگوں کے پاس اور کوئی روزگار کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے علاوہ جنہی درگاہ پہ جو ظاہری نہ تھے ان سے کاروبار چلتا ہے اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں یہاں کے لوگوں کا نہیں نہیں کوئی فیکٹری نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے کمانے کی پڑے لکے لوگ لگے پڑے ہوئے ہیں بھر کمانے کا طریقہ نہیں ہے نہیں کوئی تجربہ نہیں کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم کما سکے یہ دو سو ڈائیزور پہ دیاری ملتی ہے ہوتل پہ کما ہو یا مزدوری کرو یا کوئی بھی کام کرو دو سو ڈائیزور ملتا ہے گھر کا گزارہ بنتا ہے ٹھیک ہے ابھی نہیں ہو رہا ہے ہمارا ہم گریب بندے کے کیا کریں گے درگاہ کھلنے چاہیے بہت شکریہ مزید بھی لوگوں سے آپ کی بات کرواتے ہیں کہ ان کا کیا کیا ہے نئے سوالے سے ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہوں گے ان سے بھی پوچھیں ان کی کوشش کریں گے کہ درگاہ کی بندش کی وجہ سے ان کے روزگار پر کیا اثر پڑا ہے کیونکہ پہلے بھی چھ ماہ درگاہ بند ہونے سے یہاں کے لوگوں کو کیونکہ یہاں کے لوگوں کا روزگار جو ہے اسی درگاہ سے بست ہے اور ظاہرین جو آتے ہیں ان کو یہ سہول دے پروائیڈ کرتے ہیں جیسے ان کا روزگار چلتا ہے تو پوچھتے ہیں مزید اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی جن یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی درگاہ شریف بند رہی ہے تو اب درگاہ حضرت علال شہباز کے لندر کے دوبارہ بند ہونے دینے سے یہاں کے مشکل یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کون کون سی مشکلات ہیں اور اس کا کیا حل حکومت کیا حل کرنا چاہیے پہلا حل تو یہ کہ درگاہ بند ہونے سے بے روزگار ہی ہے لوگ یہاں کے ساری روزگار جو ہے درگاہ سے باوستہ ہے درگاہ ہی ادھر کا وسیلہ ہے اور ادھر کا روزگار درگاہ سے یہ تو ہم حکومت سے پہلے بات تو یہ اپیل کریں گے تو درگاہ کھولی جائے اور ادھر مشکلات یہ ہے کہ لوگ بس بھوک سے مر رہے ہیں روزگار نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی فیٹری ہے نہ کوئی میل ہے نہ کوئی روزکار ہے ہمارا جو بھی چیز ہے جو بھی روزکار ہے درگاہ سے یہ درگاہ بند ہے تو ہمارے کو بہت بڑی تکلیف ہے اس پر آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں ہم حکومت تو یہ مطالبہ کریں گے تو جل سے جلد درگاہ کھولی جائے ایسو پیس کی طاعت کھولی جائے یہاں تو جیسے باگی کاروبار کھولا جاتا ہے ویسے ہی کھولا جائے مگر کہ کھولا جائے بس یہ ہی مطالبہ ہے مارے ہاتھ کو دکاندار موجود ہیں ان سے پوچھنے کوش کریں گے درگاہ کی بندے کی وجہ سے ان کو کیا مشکلات اسلام علیکم باری صحیح درگاہ کرونا کو بکونے پر میڈی پبلک پریشان دا کرنے جو کرونا میں مانو مرے آدھ پوالا جے طرفوں موت نہیں چیہا یہ سب بے روزکار غریب مانو دکاندار سب پریشان مزور جو جو کو بسور پہ دے آریا صوب مزور کون تو ملے لاک ڈاؤن جو کرے لاک ڈاؤن جو مقصد کون تو ٹھائے ایساں یہ مراد شاہ خبرنا ہے اللہ چاہ جے کرے ترے کا درکویا دکاندار جو کو بروزکار کو نیا لکھن جا کرزی ہے نی آخر خود کشی کن دا گھر ونیاں تا اتے پنجر پہ با گھر میں کھپے جے ہیتے چندے تے سیٹھتن کن آخر مجبورن خود کشی کن جلائے کرے چھدو سندھو حکومت وفا کے اترے قدر پریشان کرے گا آپ حکومت کو کیا بگام دیں گے سوال سے حکومت کو کیا کرنا چاہاں درگا کھاں بغیر کوب روزکار سانجو کونے درگا جے نکھلو تو مجبورن خود کشی کن دا سی درگا کھلی ہو گنجی یہ کوب نہیں تو بہریوں مانو پنجاب لاہور پیشاور کھاں مانو نئی دا اسلام آباد کھاں مانو کون نئی دا سانجو کو گزر سفری درگاہ کھلے آپ نے ان کی گفت گزنی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پنجاب کے لوگ آتے ہیں اسلام آباد سے لوگ آتے ہیں ان کی آمد سے اور درگاہ کھلنے سے ان کا روزکار حبست ہے اگر درگاہ نہ کھولی گئی تو یہاں کے جو تاجر ہیں خود کشی پر مجبور ہو جائیں گے اس دنیا صرف ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سندھ حکومت ہے اس نے یہاں بھی لاک ڈاؤن لگائے ہوئے حالان کے وفاقی حکومت نے سمارٹ لاک ڈاؤن کے آردت جاری کی ہوئے ہیں اور پبلک مقامات پر تو رش ہے مگر یہاں پر جو درگاہ پر رش بھی نہیں ہوتا ہے ایسو پیز کے تحت پہلے بھی کھولی گئی تھی اور آگے بھی ان کا مطالبہ ہے کہ درگاہ کو ایسو پیز کے تحت کھولا جائے آپ نے جو سیون شریف کے لوگوں کی گفت گو سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے درگاہ کے کھلنے سے ان کا روزگار عبست ہے اور حکومت کو چاہیے حکومت سندھ کو خاص طور پر چاہیے کہ درگاہ کو ہر وقت کھلا رکھا جائے ایسو پیز کے تحت کیونکہ پنجاب اور دگر صوبوں سے جو بھی ظاہرین آتے ہیں ان کی آمد سے جان کے لوگوں کا روزگار چلتا ہے جس سے یہ لوگ اپنے روزی کھاتے ہیں تو انہوں نے حکومت سے یہ بار بار مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر درگاہ کو ایسو پیز کے تحت کھولا جائے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو لوگ ہیں ان کی حکومت تک بات پہنچ جائے اور درگاہ کو فوری طور پر کھول دی جائے جی